یہ ہے فعلِ زکاة وَاللَّذِينَهُمْ لِسْزَكَاةِ فَاعِلُونَ ایتاہِ زکاة اور ہے اور فعلِ زکاة اور ہے اسی طریقے سے جھوٹ کی گواہی دینا تو بہت بڑی بات ہے بہت دور کی بات ہے جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارہ نہیں کرتے وَعِذَا بَرْرُومِ اللَّوِ بَرْرُومِ كِرَامًا اور جب ان کا گزر ہو جاتا ہے کسی لغ کام پر ہے تو باعزت طور پر گزر جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتے اب یہاں بھی تقابل کیجئے اس لیے کہ سورہ مومنون میں آیا تھا وَاللَّذِينَهُمْ عَنِ الْلَغْوِ بَرْرِدُونَ وہ لوگ کے جو لغ سے اعراض کرتے بالعرادہ لغ کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے نہیں جاتے یہاں اس سے اگلی بات کہی جا رہی ہے اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغ چیز کے اوپر آپ میں راستے میں جا رہے تھے وہاں دیکھا کہ ایک مداری جو ہے جگڑوں کی بجا کر لوگ کو جمع کر رہا ہے آپ بھی کھڑے ہوگئے آپ نے وقت ضائع کیا وہاں اپنا یہ مروم اللغ ہے لغ کام کے پاس سے گزرنا ہے لیکن اس میں وہ اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتے اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں اور لغ کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے لغ جو ہے گناہ کو نہیں کہتے ہیں معاصیت کو نہیں کہتے ہیں لغ وہ شئے ہے جو گناہ تو نہیں ہے معاصیت نہیں ہے لیکن اس سے کوئی آپ کی دنیاوی ضرورت یا اخروی سواب مطالب نہیں تو یہ وقت ہمارے پاس جو ہے یہ بہت قیمتی شہ ہے اسی وقت سے ہمیں اپنی عاقبت بنانی ہے اسی کے ذریعے سے جنت حاصل کرنی ہے اسی میں کچھ کریں گے یہ وقت جو ہے الوقت سیفن قاتعن یہ تو کاٹنے والی تلوار ہے یہی وقت ہمیں ہلاک بھی کر دیتا ہے یہی وقت ہے جو اس کی قدر جانت رہے ہیں اب یا تو اس میں اللہ کا بیٹھ کر ذکر کیا جائے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے کچھ اور کیا جائے اگر کوئی اور کام اس وقت آپ کے پاس نہیں یہاں پر دنیاوی ضرورت ہے آپ کے مراش کی ضرورت ہے اس میں صرف کیجئے لیکن یہ پیس ٹائم کا جو تصور ہے ایسے ہی وقت گزاری کرنا وقت جو ہے آم کلنگ ٹائم میں وقت جو اس کو قتل کر رہا ہوں بس یہ کہ وقت گزاری کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں نہیں قتل نہیں اور کہیں اتفاقا گزر ہو جائے اب جیسے تاش کھیلنا ہے یہ لغو ہے اس سے آپ حراب نہیں کہہ سکے لغو شاہ ہے اس سے نہ آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی دنیاوی اور نہ یہ اخروی ثواب کا ذریعہ بنے گا تو وہ لوگ کے جو خود تو ارادہ کر کے لغو شرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس کا تو سوال ہی نہیں اتفاقا گزر جائے وَإِذَا بَرُّ بِاللَغْوِ مَرُّ کِرَامَا وہ اپنے دامن کو بچا کر دامن سبیٹھتے ہوئے گزر جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتے اُدھر متوجہ نہیں ہوتے وَاللَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا اور وہ لوگ کے جب انہیں ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی جاتی ہے یاد دہانی کرائی جاتی ہے یہ بھی وہی فلسفہ ایمان کی بات ہے تذکیر یاد دہانی یہ قرآن کی آیات یہ بھی آیات ہیں اور یہ سورج اور چاند اور یہ رات اور دم یہ بھی آیات ہیں آیاتِ افاقیہ آیاتِ انفسیہ آیاتِ قرآنیہ یہ تین آیات ہیں لیکن جب اللہ کی آیات اللہ کے کلام کے ذریعے سے انہیں تذکیر کی جائے لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا تو نہیں گر پڑتے وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر یہ اصل میں آیت جو ہے اس کے دو رخ ہے جیسے تلوار ہوتی ہے دو رخی ایک تلوار وہ ہے کہ جس میں ایک طرف دھار ہے ایک دو دھاری تلوار ہوتی ہے ادھر بھی دھار ادھر بھی دھار اس آیت کے دو مفہوم ہیں ایک تو یہ کہ یہ ان کافروں پر تاریز کر رہی ہے جو قرآنِ مجید جب حضور سناتے تھے تو غور نہیں کرتے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ اندھے بہرے ہو کر اس کی مخالفت پر ڈٹ جاتے تھے فقری چست کرتے تھے کیا ہے جی ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں یہ انہوں نے کسی سے ڈکٹیشن لے لی ہے اور آگئے ہم پر دھونس جوانے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے یہ اندھے بہرے ہو کر گر پڑنا مخالفت میں لیکن دوسری تلوار کا اس کا جو دھار دوسری دھار ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہلِ ایمان بھی آیاتِ قرآنیہ پر تدبر کریں افلائی تدبرون القرآن یہ نہیں ہے کہ قرآنِ مجید کو سرسری سی کتاب سمجھ کر پڑھ لیا جائے وہ بھی مفید ہے بشرتے کے سمجھ کر پڑھ لیا بے سمجھے پڑھنے میں بھی ثواب تو ہو جائے گا کہ آپ نے وقت لگایا ہے آپ نے اس کے اندر اسی وقت میں آپ کچھ اور کام بھی کر سکتے تھے دنیا بھی لیکن آپ نے بیش کر تلاوت کیے تو آپ کا جو وقت لگا ہے اس کی اللہ تعالی قیمت آپ کو دے گا ثواب بھی لے گا لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے قرآن کا اصل مقصد تو پورا ہوگا آپ اسے سمجھیں اور سمجھنے کے بھی لیول ہیں جو میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآنِ مجید کے حقوق اس میں میں نے کہ اس کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے اس کے دو مراتب قائم کے ایک تذکر بالقرآن ایک تدبر قرآن قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی حاصل کر لینا حقائقِ ایمانی جو ہماری روح کے اندر پیوست ہیں ان کے اوپر زہول کا پردہ پڑ گیا ہے بھول کا نسیان کا پردہ پڑ گیا ہے اس پر توجہ نہیں ہے ہم دنیا کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں تو یہ آیات جو ہیں آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی آیاتِ قرآنی خاص طور پر یہ در حقیقت اس زہول کے پردوں کو ہٹا کر اور ہمارے اندر سے وہ ایمان کی شما کو برابط کرتے لیکن جب انہیں یہ نی جاتی ہے تو وہ تدبر کرتے ہیں اور وہ فکر کرتے ہیں یہ تدبرِ قرآن جو ہے وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ایک حدیث بڑی پیاری ہے یا اہل القرآن اے قرآن والو لا تتوسط القرآن قرآن کو صرف اپنا تکیہ نہ بنا لینا اب تکیہ کے دو مفہوم آگئے تکیہ جو ہے پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے آدمی بیٹھتا ہے تکیہ لگا ہوا ہے یا تکیہ وہ ہے کہ جس پر جو ہے انسان کوئی اپنے ذہن کے اندر ذہنی طور پر کچھ رکھتا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا میں قرآن والا ہوں ہم حامل قرآن ہیں ان دونوں چیزوں کا فائدہ نہیں لا تتوسط القرآن قرآن کو تکیہ کی طرح پیچھے نہ پھیک دینا اور صرف اسے ایک زوم کی بریاد نہ بنا لینا بلکہ کیا کرنا دیکھنا اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کے تلاوت کا حق ہے دن کے عوقات میں بھی رات کے عوقات میں پھر یہ کہ اسے پڑھو خوش آوازی کے ساتھ خوش انہانی کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھو اگر اللہ نے اچھی آواز دی ہے اس آواز کو اس قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ذریعے سے نمبر ترین یہ اس کو اور وفشو ہو اسے پھیلاؤ عام کرو دنیا کے اندر چہار دانگِ عالم تک اس کا پیغام اس کا نور پہنچا دو اس پر تدبر کرو غور و فکر کرو اس کی گہرائیوں میں جو اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زنب اے مرد مسلمان ظاہر بات ہے سمندر میں غوطہ لگانے والے جو پھر نیچے سے موتی نکال کر لاتے ہیں سمندر کے اندر تم موتی ہے لیکن ظاہر بات ہے محروم رہا دولتِ دریا سے وہ غواص کرتا نہیں جو سومتِ ساحل سے کنارہ کنارے پر بیٹھے ہوئے تم موتی نہیں ملے گے تمہیں تمہیں تو اس میں غوطہ لگانا پڑے گا گہرائی میں جا کر جو ہے وہاں پر وہ سی پیاں آپ کو ملے گی جن کے اندر کے موتی ہے تو وہ موتی حاصل کرنے کے لیے محنت کرو اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھ رو کی ٹھنڈک عطا فرما یعنی یہ کہ بندہ مومن جو ہے وہ یہی چاہے گا میری بیوی بھی مومنہ ہو متقیہ ہو اس کے اندر بھی عبادت کا ذوق ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو میری اولاد جو ہے وہ بھی اسی راستے پر چلے وہ بھی مومن مسلم اور متقیہ بن کر اٹھے تو یہ ان کی خواہش ہے اور یہ بات بڑی اہم ہے انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے اس کا اصل پر تو جو ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اس کی اولاد کو دیکھئے کہ اس نے اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی اس لیے کہ ایک آدمی اپنی جگہ پر لبادہ اس نے اڑا ہوا ہے بہت تقوی کا اور بہت دینداری کا اور بہت روحانیت کا اور بڑی وہ سنتوں کا چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بیپیروی کر رہا ہے تمام کے ساتھ لیکن اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کو بلکل بگٹٹ چھوڑا ہوا ہے وہ صرف دنیا کے تحصیل کے لیے وہ تعلیم ہیں تو ساری اس لیے ہیں کہ دنیا میں کوئی انہیں مقام حاصل ہو جائے معاشقہ کوئی انہ دریعہ مل جائے سٹیٹس بن جائے اس کے لیے کوئی ان کے اندر کوشش نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مومن متقی مخلص بندے جو ہے مسلم و مومن بن کر اٹھے نہیں تو معلوم ہوا کہ انہیں ویلیو سٹرکچر کیا ہے اصل اقدار جو ہے دل کے اندر اور ذہن کے اندر وہ کیا ہے وہ در حقیقت وہ اقدار وہ اپنا جو بھی انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے وہ ہے حقیقت در حقیقت وہ نہیں ہے ان کے اندر اس لیے کہ اگر وہ ہوتی تو وہ سب سے زیادہ دمائیہ نظر آنی چاہیئے تھی ان کی اولاد میں ہاں اولاد میں کوئی ایک جو ہے فرض کیجئے کسی ان کو پانچ چھ بیٹے دیئے ہیں اللہ نے ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بگڑ گیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی عجیب بات نہیں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹے تھے تین بیٹے ان پر ایمان لائے ان کے ساتھ تھے حضرت سام حضرت حام حضرت یافس چوتھا بیٹا جو تھا کنان وہ کافر رہا مشرک رہا وہ غرق ہوا ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا یہ ہو سکتا ہے لیکن تین بیٹے تو تھے نا ان کے ساتھ تھے اللہ نے ان کو اپنے باپ کے نقش قدر پر چلنے کی توفیق نہیں تھی پھر دنیا میں ایسی عظیم ہستیاں بھی گنری ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کسی پر ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے بے حد و حساب آپ کو معلوم ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے چار بیٹے تھے چاروں اسی راستے پر جو باپ کا راستہ تھا